بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد انوار الحق اور آج ہمارے ساتھ کاشف شہزاد خان صاحب جن کا عرف عام میں نام کاشف ماربل پالش والا ہے وہ موجود ہے آپ کا تعلق بورے والا سے ہے اور آپ جو ہے ماربل پالش کا کام ایک اچھے لیول پہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ کاشف صاحب اتنا تعرف کروا دیں کہ ان کا بچپن کہاں گویرا انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی جی کاشف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالی کے ببرکت نام کے ساتھ چروع جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا اور جس نے ان چیزوں کے بارے میں علم سکھایا جن کے بارے میں جو ہے ہم پہلے نہیں جانتے تھے اور جس نے ہمیں شعور اطا فرمایا اور جس نے ہمیں جو ہے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نام جو ہے کاشف مارپل پالش والا ہے بری والا کے ایک جو ہے بہت ہی پسماندہ گاؤں چک نمبر 485 بھی سے تعلق ہے گریجویشن کی ہوئی ہے کام جو ہے وہ مارپل پالشنگ کرتا ہوں سوشل ورکروں سوشل ایکٹیویسٹوں ہوں آج کل جو ہے وہ ایک لائر ہیں ان کے ساتھ اٹیٹ ہوں تھوڑا سا وہ کام کرتا ہوں جس میں وفاقی مطب ہیں یا طبائی مطب ہیں اور رائٹ ٹو انفرمیشن پہ کام کرتا ہوں اور یوٹیوب پہ جو ہے مارپل پالشنگ سکھاتا ہوں جی ٹھیک ہو گیا اچھا اگلا سوال میرا جو ہے نا مارپل پالش کے حوالے سے ہی ہوگا اس میں جو ہے نا سوال کو ہم نا دو سوالوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی مارپل کا کام کرنا چاہتا ہے تو ان کے لئے تھوڑی سی ہدایات دی جگہ کہ وہ کیسے شروع کریں نمبر ایک بات اور دوسرا ایک عمومی جو پاکستان میں کنسپٹ ہے مارپل پالشنگ کا اسے ہٹ کر میں نے دیکھا تھا کہ آپ جو سیفٹی گیرز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آپ ایک یونی فارم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس طرح گفتگو کر رہ ہوتے کہ اس کو ایز 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 بزنس لیک میں لے کر اور اس کو ایک کمپنی بنا کے کام کہہ جائے ایک تو اس حوالے سے گفتگو کیجئے گا دوسرا میں چاہوں گا کہ ایک عام آدمی جس نے مارپل پالش کروانی ہے اس کے لئے کچھ ہدایات دیجئے گا تاکہ اس کو بھی چونہ نہ لگے تو دونوں سوالوں کے جاؤ دیجئے گا زبردست کافی لمبا سوال ہے تو ٹھیک ہے اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ٹاپک ٹاپک سے جو ہے ہٹوں نا اور پویسٹن جو ہے وہ بھولنے جاؤں کیونکہ میں کافی چیزیں بھول جاتا ہوں تو یہ جی مارپل پالشنگ ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ کاروبار ہے جس کو کوئی بھی جو ہے سٹارٹ کر سکتا ہے آپ یہ جب شروعات ہوں گی تو تھوڑے سے بجٹ سے یہ شروع کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ رینٹ پہ مشین لے لے ٹھیک ہے رینٹ پہ مشین آپ کو ڈیر سو دو سو روپے پر ڈے پہ مل جائے گی تو آپ مطلب اتنے سے کام چلا سکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے حکومت روزگار دے گی ہر کام میں جو ہے اویلیبیلٹی ہوتی ہے جو ہے اپرچونٹیز ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں نہیں چاہیے ہوتے کوئی بھی کام ہو اس کے اس کے کافی سارے آہ رستے ہوتے ہیں یہ کام جو ہے دو تین لاکھ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور دس پندرہ ہزار سے بھی شروع کیا جاتا ہے ایون پانچ ہزار سے بھی مطلب آپ کو پر ڈے پہ مل جائے گی وہ آہ مشین ووک پونٹ سے اپنے ایڈوانس دینے وہ ویکلی دینے تو آہ برازف ٹول جو ہیں وہ دو تین ہزار کے آجیں گے پس وہ بھی ایون آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جس کا کام شروع کیا ہے اسی سے وہ پانچ ہزار پکڑ کے وہ سکار لے سکتے ہیں مطلب آپ کی جیب میں دو تین سو روپے آ ہوا تو آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں مطلب بندے کو کرنے والا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو آج کے دور میں تو پانچ سات ہزار بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب سات ہزار سے آپ اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں یہ ہو گیا دوسرا آپ نے کہا کہ جو ہے اس کو آپ کمپنی شیف میں لے کے جانے چاہتے ہیں بلکل یہ جی ایک آہ یہ ہو جے گا رینڈڈ ٹائپ بزنس جیسے آہ برینڈز ہوتے ہیں تو فرم بن جائے گی یہ کمپنی بن جائے گی اس کو اس لیول تک بھی آہ لے کے جائے جا سکتا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس سے بھی آپ بہت اوپر اس کو لے کے جا سکتے ہیں ہیں مطلب اس میں سکیلنگ ہو سکتی ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ میں کتنی آہ سلائٹیں ہیں آپ اس کو بہت سکیل کر سکتے ہیں بزنس کو تو اس میں انتہا کی اپرچونٹی ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں بڑھا ہی جا سکتے ہیں آپ اس میں انسٹالیشن میں بھی جا سکتے ہیں ماربل سیل بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں گریننگ اور پولشنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو سکیل کرتے جائے اس میں اربو روپے آپ انیویسٹ کر سکتے ہیں پھر اس کو آپ ورڈ وائیڈ کر سکتے ہیں دنیا میں دو سو پلس کنٹریز ہیں دو سو پانچ کنٹریز دنیا میں تو آپ دو سو پانچ کنٹریز میں ایک ہی کمپنی کی شاکھیں کھول دیں کیا مسئلہ کیا ہے تو لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے منٹیلیٹی بہت چھوٹی ہے وہ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ شاید کوئی کوئی بھی بزنس وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور یہ ہم نے کلاسز ہم نے بنائی ہوئی ہیں درجے ہم نے بنائی ہوئے ہیں کہ یہ موچی ہے یہ نئی ہے یہ پولش والا ہے یہ بینکر ہے تو ہم اس کو اور طرح ٹریٹ کریں گے لائر ہے تو اور طرح ٹریٹ کریں گے اس کو مزدور ہے تو ہم اس کو اور طرح ٹریٹ کریں گے تو یہ کلاسز ہم نے بنائی ہیں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پولش والا ہے تو اس کی رسپیکٹ نہ کی جائے تو یہ پولیس والا ہے تو اس کی رسپیکٹ کی جائے یا یہ آرمی پرسن ہے یا کوئی ڈیزگنیشن ہے تو پھر کی جائے ایسا نہیں ہونے چاہیے تو یہ ہے آج ہم اسی پہ بات کر رہے تھے بات آگے نکل رہی ہے میرا کزن مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنے نام سے آپ یہ پالش والا ہٹاؤ یا یہ نہیں کر سکتے تو صرف یہ کرو صرف آپ کاشف ماربل پالش کر دو والا ہٹا دو تو وہ بھی ریزن تھی آج کیا اس سے تقریبا پندرہ بیس دن پہلے ہی کہہ رہا تھا تو وہ چیزیں میں بھی افزرگ کر چکا تھا پہلے یہ میں دوزار پندرہ ستارہ میں مجھے ریحان اللہ والا صاحب نے کہا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ ماربل پالش والا آپ دیکھو میں نے کوئی سال دو سال یا چھ ماہ رکھا مجھے ٹائم یاد نہیں ہو پھر میں نے اپنا اصل نام جو ہے وہ رینیم کر کے شروع کیا وہ ہی کہتا ہے انیس یا بیس میں انہوں نے مجھے دوبارہ میسج کیا کیا آپ اپنے نام کے ساتھ پالش والا لگائیں گے میں نے کہا جی ضرور میں لگاؤں گا وہ میرے منٹور ہیں میں جو ہوں جو میں نے سیکھا ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یونک ویسے ورنہ میں تو کیمرے میں فیس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں تو اتنا شرم آ جاتا تھا گبرا جاتا تھا تو یہ کانفیڈنس کے پیچھے جو ہے ریحان اللہ والا ہے اور پھر جو میرے منٹور نے کہا ہے تو میں کیوں نہ کروں میں نے اس کو ریزن دینے کی کوشش کی کیونکہ وہ لائر ہے اب وہ نہیں مان رہا تھا میں نے کہا پہلے میرا موقف سن لیں تو پھر شاید آپ مجھ سے اگری کریں کہ یہ کیوں اس نے لگایا ہوا ہے تو میں نے وجہوں بتائی میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اس سے یہ سرچبل ہو گیا ہے ٹھیک ہے پہلے کشف شہزاد خان لکھتے تھے تو وہ اتنے آ جاتے تھے وہ رون نہیں سکتے اب مجھ سے پوچھتے تھے یار تمہاری ایڈی کیا ہے میں کہتا تھا یار کشف شہزاد خان لکھ دینا تو وہ آجے گی میری وہ کہتے تھے وہ تو ہمیں ملے نہیں تو آپ کوئی کشف ماربل پولش والا لکھے گا تو ایک ہی آئے گا پوری دنیا میں ٹھیک ہے تو وہ میرا ٹاپ پہ آ جاتا ہے یا دوسرے تیسرے پہ تو ضرور کھڑا ہوگا تو یہ ایسا ہے سرچبل ہوگا ہے یہ فائد ہوگا ہے دوسرے برینڈنگ ہوگی کہتا ہے برینڈنگ تو پولش سے بھی ہو جائے گی آپ اتنا لکھ لو کشف ماربل پولش میں نے کہا نہیں میرے ونٹور نے والا لگایا ہوا ہے تو میں والا لگاؤں گا کہتا ہے چلو اللہ والا لگا لو تو یہ تو کوئی بات بنتی ہے چلو اللہ والے بن جو میں نے مزاق میں کہا میں نے کہا ہم نے اللہ والا نہیں بننا وہ تو ان کا اللہ والا ٹاؤن ہے تو وہ اس ویہ سے کہتا ہے یار تم اس سے دیکھے دیکھیں میں کیا کر رہے اس کا تو ٹاؤن ہوگا تمہارا کیا ہے تم نے یہ والا کیوں لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا ہم پچھانے جاتے ہیں کہ یہ اس گروپ کے بندے ہیں ٹھیک ہے اس کے دوسٹ جو ہمیں ایزیلی ایڈ کر لیتے ہیں بتا ہے ان کے دوستوں کو تو فرنڈ رقسٹ بھیجے ہیں وہ تو سابٹی نہیں کرتے اب جب والا لگا ہوگا تو وہ کہنے کہ یہ انہی کے سرکل سے ہوگا کوئی بندہ ٹھیک ہے ہر والا کے پیچھے وہ بیٹھے ہوتا ہے ھان چائے والا کے پیچھے وہ بیٹھے ہوتا ہے آگے لوگ sellers کو پیچھے امیزنگ ہے وہ تو پوچھتے ہیں ان کو بھیج دو ریکویسٹ تو وہ تو پوچھتے ہیں آپ نے بھیجی کیوں ہمیں ریکویسٹ آپ کیوں فرینڈ بنانا چاہتے ہیں ہمیں تو یہ والا سے ہی ہمیں یہ ایڈوانٹش مل جاتا ہے کوئی کہیں گے یار ریحان کا یہ کوئی ہے میوچل ہے تو اس ہی کا ہے یہ بندہ چلو کر لو یہ ایڈوانٹش مل جاتا ہے کہتا ہے یار تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی فرینڈ ایڈ کرنے میں نے کہا یار سرکل امیزنگ ہو جاتا ہے انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں والا سیجیشن میں ہمارا والا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ لو کہیوں کو تو ہم بھیج رہتے ہیں کوئی ہمیں بھیج دینے والا آ جاتا ہے تو یہ چیزیں لوگوں کی منٹیلیٹی سے سوچ سے اوپر چاہے وہ لائر ہے لیکن ہر انسان کی ایک لیمٹ ہے اور ہر انسان اپنے پرسپیکٹیو سے سوچتا ہے اس کو اثر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی وہ منوالوں بات یا میں ٹھیک ہوں لوگ سنتنا بھی نہیں گوارہ کرتے ہیں کہ موقف سن لیں اور پھر وہ کہتے ہیں یہ آپ بات کرتے رہیں گے تو یہ بات نہیں ہے وہ ہے کہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ کہے گا تو وہ ٹھیک ہوگا تھرڈ پرسن کی انگل سے اسے دیکھو میں نے کہا یار یہ نہیں ہے جب اب تک آپ مجھے آپ میری انٹینشن کو تو نہیں جانتے نا کہ اس کے پیچھے پیچھے کیا ہے میں نے ایسے تو نہیں ہے کہ میں ایسے ہی اس کا کریزی فالور ہوں ایسے ہی بس جس کو ہی دیکھا بس اس کو ہی کاپی کرنا شروع کرتی ہے کاپی نہیں ہے اس میں کچھ دیکھا ہے تو وہ تو مجھے کچھ لگتا ہی نہیں ہے بس وہ بزنس کی بات کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ یہ کہہ لینا دینا وہ ہے یہ ہے تمہاری نہیں تمہیں وہ سینس میں نہیں پہنچے ہو اب وہ ایک بندے کو اس سے لگن نہیں ہے پیار نہیں ہے اس کو اس سے لینا دینا نہیں ہے اب اس کو کیا پتا ہے کہ میں نے اس سے کیا کیا سکھا ہے یہ تو اس پہ بھی ایک لمبا سیشن ہو جائے گا بات اب کہاں نکل لیکن یہ آج ریسنٹ واقعہ ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو چلوگ ڈاکومنٹائز ڈاکومنٹیشن کر دی جائے چاہت وہ مجھے سونی رہے ہوں کہ وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں آپ کے انٹرویو میں نے یہ آپ کا دیکھا ہے آپ نے والا کیوں لگا ہے لیکن پھر بھی وہ اگری نہیں ہوتے اور کچھ لوگوں کو یہ بھی مسئبت ہوتی ہے اس کو آپ جتنا قائل کرو جتنی دلیلیں دے لو وہ اپنی پر کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جو میں کر رہا ہوں بس وہی عرف آخر ہے مطلب اس نے میری ریجیکٹ کر دیا تھا پھر میں نے ہی سرنڈر گیا دیا میں نے کہا اوکے میں یار یہ والا ہٹا دیتا ہوں لیکن پھر میں نے دیکھا میں نے ان کی دو چار پوستے آگے دیکھئی ہیں ریحان صاحب کی ابھی آتے ہوئی ان سے بھی آج یہ ہو رہا تھا بڑا فرنٹسٹ کے وہ انہوں نے کسی یوکرینین لڑکی کی وہ لگائی ہوئی ہے تصویر ریڈ سا کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھرک جاڑ رہے ہیں وہ جاڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہو میں ان کے سارے کمیٹس پڑھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ اس کی وال پہ جا کے کیا کمیٹس کر رہے ہیں ان کا میں ریپلائی دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نکاح کہ آپ تھرک جاڑ رہے ہیں ان کا وہ کیا ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے فرق ہوتی کیا مجھے سمجھا تو دے یہ کیا چیز ہوتی ہے مطلب ان کا امیزنگ ہے وہ کرٹیسزم کو ایسے وہ ہینڈل کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک اور بڑا فنٹسٹک لیا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ابھی میں نے ان کے رئے شیئر کی ہے تو مطلب اتنا امیزنگ اب ہر بندے کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب اس کا یہ ہو بھی رہا تھا جہاں سے بات چلی تھی میں نے پولیٹکس پہ آئی دو چار پوسٹ لگائی اور حقیقت پہ میں نے وہ بات کی تھی گرانڈ ریلیٹیز پہ وہ پوسٹیں اور پروف کے ساتھ تھی وہ ساری چیزیں یعنی کہ میں نے اپنے سے نہیں لگایا کوئی چیزے نہیں کوئی لکھا فیکٹ کی بات کر رہا تھا اور میں لکھتا ہوئی فیکٹ پہ ہوں ویسے میں پولیٹکس پہ لکھتا ہی نہیں ہو نہ میرا یہ ٹوپک ہے نہ مجھے اس سے کوئی لینا دیتا ہے لیکن میں سوشل میڈیا کو اپنے اظہار کے لیے بھی کرتا ہوں جب ہمارے پاس ایک ٹول آیا ہے تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو وہاں اکٹریس کریں اور ہم کیوں نہ کریٹسائز کریں حکومت پہ جب اتنی پاور ہمیں ملی گئی ہے پہلے تو نہیں تھا ٹی وی تو ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ ہم وہاں ایکسس تو نہیں ہے ٹی وی تک ہماری نام میں جیو بلائے گا نام ای آر وی بلائے گا نام بول بلائے گا تو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے تو ہم کریں اب میں عمران خواہ کے خلاف کچھ لکھنا چاہتا ہوں یا کچھ میری تھوٹس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جیو تو مجھے وہاں ہی جانے دے گا تو وہ تو ان کے پتہ نہیں کیا کرائیٹری ہیں کیا سسٹم ہے ہمارے پاس فیس بک کا آگیا ہے ٹویٹر آگیا ہے تو ہم اس کو کریں جوز اس سے پاورفل کیا چیز ہوگی کہ آپ حکومت کے خلاف لکھ سکتے ہیں پہلے تو ممکن نہیں تھا دس پندرہ سال پہلے تو عمام کریں نہیں سکتی تھی بیچاری تو آپ کر سکتی ہے تو کچھ میں ہمت نہیں ہے اب جن میں نہیں ہے ہمیں ان سے کیا لے نہ دینا چلو ہمیں تو ہے نا ہمیں تو ہے نا ہمیں تو ہے نا ہم کرتے ہیں میں نے کال پرسو خان صاحب کی سوری کاشو بھائی ہم اس سائیڈ پہ بھی آئیں گے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے سوال کے نا اس پر تھوڑا آ جاتے کہ سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی جس نے ماربل پالش کروانی ہو اس کے لیے آپ یہ بتائیں کہ اس کو چودہ نہ لگے کوئی ایسی ترقیب بتا دیں میں چاہتا تھا کہ ہم اسے ٹاپک پہ ہی جو ہے وہ فوکس کریں میں نے سوری ہم کافی نکل گئے لیکن وہ انرجیز اتنی زیادہ ہیں وہ لمبا ہوتا گیا لیکن چلو جی اس میں یہ ہوگا اس کے کوئی وہ فرمولہ نہیں ہے کوئی آپ کے پاس وہ کوئی ایسا سائنٹیفک سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو چونہ نہ لگے اس میں یہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ چلتی ہے ٹرسٹ پہ گیم ساری ٹرسٹ پہ اور ایگریمنٹ پہ اور زبان پہ ٹھیک ہے ڈیل پہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ اچھا دیں اس سے جو کمیٹمنٹ کر لیں کہ ہم کوئی اس قسم کا کام چاہیے وہ ہو سکتا ہے ریٹ اچھا دیں گے تو کام ضرور اچھا ہوگا اگر آپ نے ریٹ جو ہے آٹھ نو رپے پر سکیر فٹ دے دیا تو وہ بندہ آپ کو دس بارہ رپے والا کام نہیں کر کے دے گا چودہ پندرہ والا بارہ والا نہیں کر کے دس ڈن ہوا ہے تو وہ کوشش کرے گا میں آٹھ رپے والا کام کر کے دو رپے پر سکیر فٹ مجھے بچتے جائیں پورے کام میں سے مجھے چلو دس ہزار پندرہ ہزار رپے بچ جائیں تو اب یہ یہ طریقہ ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چونہ لگنے سے کس طرح بچ جائیں کہ آپ اچھا ریٹ دیں پھر اس سے کمیٹمنٹ کر رہے ہیں ہاں یہ کر سکتے ہیں مثلا یہ ہوتا ہے دس بارہ رپے میں جو ہے چھ سٹیپ سیون سٹیپ سے بالش ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے سٹیپ ہوتے ہیں گریٹ نمبر ہوتے ہیں تیس نمبر سو نمبر دو سو نمبر چار سو نمبر اس طرح کر کے نمبرنگ ہوتی ہے ریزن ڈائمنٹ پیڈ ہوتے ہیں برازز ہوتی ہیں ڈائمنٹ ٹولز ہوتے ہیں آپ نے ڈیل کر لیا جی ہم نے بارہ رپے جو ہے وہ بارہ رپے والا کام کا اس میں ہم آپ کو ساتھ سٹیپ کر کے دیں گے ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ساتھ سٹیپ جو ہے وہ کروالے پھر چونہ لگنے سے زہر بچ جائیں گے آپ نے ریٹ دیا ہے بیس رپے یا پچیس رپے بیس سے پچیس اس میں تقریباً تیرہ سٹیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سیمپل بھی لگوا سکتے ہیں تھوڑے سیر یہ چار بھائی چار یا دو بھائی دو کا سیمپل لگوا لیں پورے مکان ہے آپ کو بہت بڑا اسی سیمپل کو رہنے دیں ایک سائیڈ پر اس کی پکچرز بنا لیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کام کیسا لینا پھر اس کو میچ کر یہ طریقہ ہوگئے یہ طریقہ ہے چونہ لگنے سے بچنے کا اور اس میں کوئی سینٹیفک طریقہ ہی نہیں ہے کہ کچھ آپ کر سکتے ہیں اور جو میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنے فن کا چور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کس طرح پکڑ نہیں سکتے ہمیں کہ آپ نے تیرہ سٹیپ لگائی یعنی لگائے ہم آپ کو پورے کر کے دیں گے جس نے چوری کرنی ہے بے ایمانی کرنی ہے آپ یہ نہیں کرسیں ہر سٹیپ مجھے دکھانا ہے پھر کرنا ہے وہ چینج آپ کب تک بیٹھیں گے کدھر جائیں گے کئی کھانا بھی کھانا ہے کہیں تو جانا ہے نواش روم بھی جانا ہے بزار بھی جانا پڑ سکتا ہے کچھ سودا سلب بھی لینا ہے تو آپ کیسے کر ستے ہیں یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے سر پر کھڑ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں پندرہ دن میں آپ کا کام ہوگا پندرہ دن آپ کیسے اس پر پاس سٹیپت کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ نے مجھے چیک کروانا ہے اب چیک کروانا ہے اس کا کیا پتہ اس نے گھما دینا ہے پورے کمرے میں لو جی ہو گیا وہ پانچ منٹ میں گھما دے اور اگر آپ اس سے جو ہے کمیٹمنٹ کر لیں شاید وہ گھمانا تھا ایک گھنٹے میں وہ پندرہ منٹ میں گھما کے دے دے ریزلٹ پھرنا آئے وہ کہیں گے آپ کے سامنے میں نے آپ کے پورے تیرہ پھرے ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کسی طرح بھی وہ کہے گا میں نے تیرہ آپ کو گھنگے کر دیں چاہے وہ ایک ایک لگانا تھا گھنٹے میں اس نے پندرہ پندرہ منٹ میں لگا دینے پھر ریزلٹ پھر کوئی نہیں آنا مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کاریگر کو کسی طرح پسا نہیں سکتے پکڑ نہیں سکتے کوئی چونہ لگنے سے بچ نہیں سکتے آپ اس کو اچھا ریٹ دے دیں کمیٹمنٹ کر لیں وہ ہو جائے گا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے پچیس رپے ریٹ لیا ہے اور کام آپ کو وہ دس رپے والا کر کے دے گا اتنا پاگل وہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے میرے مشین بھی پڑی ہے میں نے پیمٹ بھی لینی ہے مسئلہ بن گیا تو یہاں سے مجھے ریجان شڑوانے بھی مشکل ہو جانی ہے میں کیسے اپنا حساب کلیر کر کے ایک لاکھ رپے کی مشین یہاں سے کیسے نکالوں گا جو پچیس رپے پچیس رپے ریٹ دے گا وہ پچیس رپے والا کام بھی لے سکتا ہے یہی طریقہ ہے بچنے کا مطلب اچھی پیمٹ کریں اچھا کوالٹی والا کام ہو جائے گا جی ٹھیک ہو گیا جی جیسے تاروخ میں بھی بتایا تھا کہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں تو آپ جو ہے نا سماجی رویوں پر اور انسانی رویوں پر بھی آپ کی ایک کافی نظر ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کی جائے کہ آپ کیا سمجھ دیں کہ سماجی رویے اور انسانی رویے کیا کردار آدھا کرتے ہیں معاشرے میں اصل میں سوال تھوڑا واضح نہیں ہے انسانی رویے اور سماجی رویے یہ مطلب کس سینس میں آپ بات کریں دیکھیں جو سوشل ورک ہے وہ تو جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ دین اسلام کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بنیادی چیزیں آتی ہیں وہ اخلاقیات آجاتی ہیں کہ آپ کے اندر جو اخلاقیات ہونی تھی یہ نمبر ایک بات اور دوسری چیزیں آتی ہے کہ جو آسن قسم کے کام ہیں سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا ان چیزوں کی میں بات کروں کہ یہ جو انسانی رویوں پر ان چیزوں کے کیا سرات ہوگے اور اسی طرح معاشرے پر اس کے کیا سرات ہوگے کاشف شہداد صاحب ہم سے ذرا میرے کوئی نیٹ کا ایشو آیا ہے تھوڑا ساں ویڈ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ریجائن کرسکیں تاکہ تاکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ کاشف شہداد صاحب کو لائن پر لے سکیں تو اس حوالے سے میری ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی تو سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا کیسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر اس کا پوزیٹیو استعمال کر جائے ظاہر سے بات ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر اتنے پوزیٹیو کنٹینٹ ہے وہ اسلامی پوائنٹیو سے دیکھا جائے تو ہمیں اچھا کنٹینٹ بل جائے گا سکلز کے حوالے سے دیکھا جائے اسی طرح اگر ہم ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے ای کامرس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور اسی طرح جو اخلاقیات کے حوالے سے جو ہمیں ابھی گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں ایک اچھا کنٹینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے اسی طرح سوشل میڈیا کے جو دوسرا بینفیٹ ہم دیکھتے ہیں وہ کنیکٹیوٹی ہے اس کے ذریعے سے ہم نہ صرف ایک پاکستان میں رہنے والا شخص پاکستان میں موجود اشخاص سے رابطہ رکھ سکتا ہے بلکہ ورڈ وائڈ اپنے تعلقات قائم کر سکتا ہے اور ورڈ وائڈ جب تعلقات قائم ہوں گے کنیکٹیوٹی ہوگی تو اس کے جو بینفیٹس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنی تھنکنگ جو ہے وہ دوسروں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسروں کی تھنکنگ ہے یا دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جان سکیں گے اور جب یہ چیز ہوگی اور یہ کلیرٹی ہوگی تو سب سے بڑا بینفیٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن کے اندر جو ایک دوسرے کے بارے میں نیگٹیوٹی ہے وہ آٹو پہ ختم ہو جائے گی عموما کہا جاتا ہے کہ اگر دو افراد کے درمیان یا دو معاشرے کے گروہ ہیں ان کے درمیان کوئی ایشو ہو اور اس کو اچھے طریقے سے گفتگو کر لی جائے تو وہ جو درمیان والی چیزیں نکل جاتی ہیں اور معاملہ حال ہو جاتا ہے تو کاشف شہزاد صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ جائن گھرد کر گئے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ لے لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو ستگو کر سکیں جی کاشف صاحب اسلام ورحمت اللہ کوئی ڈسکنیکٹیوٹی ہوگی تھی آپ کی لگتا ہے یہ فون جو ہے وہ اوور ہیٹ کیا اور پھر شاٹ ڈاؤن ہو گیا تو یہ گرمیوں میں مجھے اکثر یہ مسئلہ کرتا ہے یہ اگر میں سٹریم یارڈ یوز کروں نا وہ کرتا ہے یہ نیسٹ بھی ہمارا یہ کرے گا دوبارہ میں نے اس کا پیچھے بیک کور ہٹایا ہے تاکہ یہ اوور ہیٹ نہ کریں تو ہماری بات ہو رہی تھی میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا جلدی جلدی ہماری بات ہو رہی تھی سماجی روئیوں پہ لیکن سوال پھر بھی اتنا واضح نہیں ہے سماجی روئی مطلب کوئی question نہیں ہے مطلب اس کو ہم کیسے elaborate کریں جب تک یہ واضح ہمارا question نہیں ہوگا تو ہم اس پر بات نہیں کر سکیں گے please اس کو اگر آپ تھوڑا سا سان کرتے میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ جو انسانی روئیہ ہوتے ہیں اس کے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ social media کے اوپر ہمارے جو پاکستانی جو لوگ ہیں ان کا روئیہ جو آپ کے سامنے ہے کہ ایک دوسرے کو غالم بلوچ کا ایک روئیہ دیکھا جا رہا ہے عدم پرداشت کا ایک روئیہ دیکھا جا رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ polarization ہو رہی ہے میرا مقصد یہ تھا کہ انسانی جو روئیہ ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے ہیں کہ اگر کوئی تنقید ہو بھی رہی ہے تو اس کو کیسے برداشت کیا جاتے ہیں زبردارت ہے پہلے تو تنقید جو ہو رہی ہے اس کو کیسے برداشت کریں اس کا تو حل صرف یہی ہے کہ قالو جہلن سلاما ان کو اگنور کریں اس کے علاوہ تو اس میں ہے نہیں کوئی حال یہ تو آپ خود ہی جو ہے آپ کا سر دکھنے لگ جائے گا ان کو جواب دیتے ہوئے آپ کسی کو کیسے قائل کر سکتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئیہ جو ہے وہ سفید ہے تو پھر وہ ہوئی نہیں سکتا ہے جو مرضی آپ کے چاہے آپ کہتے رہیں کہ کوئیہ کالا ہوتا ہے کوئیہ کالا ہوتا ہے تو کس نے ماننا ہے وہ نہیں سنیں گے نہ کسی دلیل کو نہ کسی آپ کی بات کو تو جس جہاں سٹک ہے وہ تو وہیں کھڑا رہے گا ٹھیک ہے تو ان کو بہترین تو یہی ہے طریقہ کہ آپ ان کو اگنور کر دیں اور یہ رویہ جو ہے وہ بہت ڈنجرس ہیں یہ کسی سوسائیٹی کے لیے کوئی بہت اچھے جو ہے وہ نہیں ہے اس قسم کے رویہ یہ جو پولینرائزیشن ہے اس طرح تو نہ شعور آئے گا اور نہ ہی ہیلتی سوسائیٹی بنے گی اور نہ ہی جو پاکستان گروہ کرے گا اس طرح منافرت بھی اسی طرح پھیلے گی شیدت پسندی بھی انتہا پسندی بھی یہ آئے گی اور اس سے حاصل فائدہ کچھ نہیں ہونے والا اس میں ڈیبریشن بھی آئے گا اور ضرور نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو برداشت کر چکے یا اس کو ٹیکل کرنا بھی آتا ہو اب ہم تو تھوڑا تھوڑا ڈیٹ بھی ہو گئے ہیں ہم تو تھوڑا تھوڑا سیکھ بھی چکے ہیں لوگوں کو ہمارے جو منٹورز ہیں ان کو دیکھ کے کہ وہ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ تو رپلائی نہیں کرتے وہ پوسٹ لکھا کے چھوڑ دیتے ہیں جو بولتا رہے ہیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ڈیل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ یا ہمیں بھی یہ سکھا دے کہ یہ کیسے کرنا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں اس کا ویڈیو بنا کے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں تو وہ تو ان کو اس طرح ٹیکل کر رہے ہیں تو یہ ویسے جو ہے معاشرے کے لیے بہت ہی الارمنگ سیچوشن ہے اور اس کی ابتدا کرنے والے جو ہیں وہ خان صاحب ہیں انہوں نے یہ گالم گلوچ کا کلچر اور یہ بےہدگی یہ سارا انہیں نے شروع کیا ابتدا کرنے والے وہ ہی ہیں تو یہ کلچر انٹروڈیوز کروانے والے اور یہ بڑا الارمنگ جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت الارمنگ یہ حالات اور بہت الارمنگ سیچوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں مطلب کوئی کسی کو برداشت ہی نہیں کرنا چاہ رہا سننا ہی نہیں چاہ رہا اس کا موقع سننا ہی نہیں چاہ رہا بس اپنی رائے جو ہے وہ ٹھانس میں چاہ رہا ہے آپ کیا خیال ہے جو سوشل میڈیا ہے اس کا پوزیٹیو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کا تو ہر طرح پوزیٹیو استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے آپ اس میں بزنس کو کر لیں سیکھنے کیلئے کر لیں تو یہ تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ اس کو مطلب ہر لحاظ میں آپ اس کو کامریس میں یوز کر لیں بزنس کر لیں بزنس پرموشن کر لیں اڈورٹیزمنٹ کر لیں ساری جو ہے نیٹ بینکنگ یہاں سے ہو رہی ہے سارا کامریس بزنس یہاں سے ہو رہا ہے ایمازون وغیرہ پائیور وغیرہ اپورک یوٹیوب اس میں ہر چیز مطلب ہے سوشل میڈیا تو ہمیزنگ چول ہے اس کا پوزیٹیو استعمال تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ گین بھی نہیں سکتے آپ اپنی بریننگ کر سکتے ہیں آپ بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں فنٹسٹک چول ہے یہ تو جو جو ٹکی ہو گیا تو یہ تھے جنا کاشف ماربل پالش والے انہوں نے جو بنیادی باتیں کیا ان کو میں اگر تھوڑا سا سم اپ کروں تو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا اگر پوزیٹیو استعمال کہا جائے تو نہ صرف یہ آپ کے کنیکٹیویٹی کا بہت بڑا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ذریعے سے آپ بہت بڑے بزنس کر سکتے ہیں مختلف قسم کے اور اسی طرح انہوں نے انسانی رویہ کے حوالے سے بات کی کہ انسانی رویہ کے اندر جو ان کے منٹر ہیں جس کو سر رہان اللہ والا بھی کہتے ہیں ہمارے منٹر ہیں انہوں نے یہ سکھایا کہ عدم بردارس کا رویہ ختم کہہ جائے اور اگر کوئی ایسی بات کر دی جائے تو اس کو اگنور کر دی جائے تو اصل بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے کاشف صاحب کے موبائل کا ہے انشاءاللہ کسی نیکس سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مزید ہم جو نہ کھل کے بات کر سکیں تو تب تب کے لئے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکس سیشن میں پھر انشاءاللہ کسی لگے گی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ